اسلام علیکم ڈیئے لرنرز اور بات ہو رہی ہے انٹیپنیورشپ ایکو سسٹم کی تھوڑا سا کمپلیکس کانسپٹ ہے لیکن سادہ لفظوں میں یہی ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں ہمارے اردگرد کا محول ہم پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس محول میں بہت سی چیزیں آتی ہیں آپ انٹیپنیور ہیں آپ کے گھر کا محول بھی آئے گا آپ کے ساتھ ہی بھی اور دوست بھی آئیں گے اسی ایک ایکو سسٹم کے اندر جہاں آپ پڑھتے ہیں وہ ایڈکیشن جو سسٹم بھی آئے گا اس کے علاوہ جہاں سے آپ ٹریننگ لے رہے ہیں اس کا بھی کافی رول ہوگا آپ جس انڈسٹری میں جا رہے ہیں اس انڈسٹری کا اپنا ایک محول اپنا ایک کامپیٹیشن اپنا ایک طریقہ کار ہوگا پھر اس کے بعد آپ کے پاس گورنمنٹ ہوگی سوبے کے چھوٹے بڑے بڑے ادارے ہوں گے شاید جن سے آپ کو ڈیل کرنا پڑے کبھی لائسنس لینے کے لیے کبھی ٹریڈ مارک کے لیے کبھی آپ کو بینک جانا پڑے کبھی انشورنس کروانی پڑے گی اس کے علاوہ کبھی کسٹمر کے پاس جانا پڑے گا آپ ہو سکتا ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی جانا چاہیں تو انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی جا سکتے ہیں گورنمنٹ کی نئے نئے پالیسیز آپ کو پوزیٹیولی نیگٹیولی ایفیکٹ کر سکتی ہیں پتہ چلے کہ آپ نے جس ایک کنٹری کے ساتھ اپنے ٹائز بنائے ہوئے تھے وہ آل آف ایسرڈن اس کے ساتھ گورنمنٹ کے جو ریلیشنشپس ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا وا تھا ٹائٹل ایز ایفیورٹ نیشن وہ واپس ہو گیا ہے اور نئے نئے ٹیکسز لگ گئے ہیں اور ناراضگیاں ہو گئے ہیں تو پتہ چلے کہ وہ چیزیں آپ کے بزنس پہ ایڈورسلی ایفیکٹ ہو رہی ہیں یہ جتنی چیزیں میں نے گنوائی ہیں یہ سارے چھوٹے چھوٹے سب سسٹمز ہیں اور بڑے بڑے سب سسٹمز ہیں یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے میں ہیں اور یہ سارے مل کے آپ کو اور آپ کے بزنس کو ایفیکٹ کر رہے ہیں ہم نے بزنس ایکو سسٹم کی ملٹیپل ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں ایک اور سادی سی ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈے اینڈ کے اوپر آپ کو بزنس یا انٹرپنیوریل ایکو سسٹم اچھے سے یاد ہو جائے یاد رکھے گا زیادہ تر لوگ جو جلدی ڈیس ہارڈ ہو کے اپنے بزنسز کلوز کر لیتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس ایک سسٹم کے اندر جس ایک انوائرمنٹ کے اندر اپنا بزنسز کر رہے ہوتے ہیں اس انوائرمنٹ کو ٹھیک سے شاید سمجھ نہیں پاتے اس لیے ارلی کوٹ کر جاتے ہیں ایک اور دیفنیشن بزنس ایکو سسٹم کی اوپرنیورل ایکو سسٹم as a set of interdependent actors and factors coordinated in such a way that they enable productive entrepreneurship within a particular territory ہی میرے خیال سے ہی تھوڑی سی آسان ڈیفینیشن ہو گیا آپ کے لیے ساتھ اسی بات ہے مختلف لوگ ہیں مختلف ایکٹرز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں کیوں کام کر رہے ہیں تاکہ وہ فوسٹ کر کر سکیں ایک انٹرپنیوریل ایکٹیوٹی کو اچھا ایکو سسٹم کے اندر جہاں پر ہم نے بات کی تھی کہ جے ای ڈی آئی نے اپنے طریقے سے ایکو سسٹم کے انڈکیٹرز بتائے ہیں جم نے اپنے بارہ انڈکیٹرز بتائے ہیں جے ای ڈی آئی نے چودہ پیلرز بتائے تھے اسی طرح آئیزنبرگ نے with connection to the Babson College entrepreneurial ecosystem project کوئی چھے انڈکیٹرز بتائے ہیں کہ جو ایکو سسٹم کو define کرتے ہیں وہ کون سے ہیں conducive culture enabling policies availability of appropriate finance quality of human capital venture friendly markets for the product institutional and infrastructural support اس ایک انڈکیٹر کو دیکھنے کے بعد یہ ای ڈی آئی کے انڈکیٹر کو جم کے انڈکیٹر کو آئیزنبرگ نے جو انڈکیٹرز بتائے ہیں اس کو آپ کو نظر آیا ہوگا بار بار کچھ overlapping جسے کہتے ہیں factors ہیں جو کہ ہمارے ایکو سسٹم میں کام کر رہے ہیں if you look at your screen تو یہ model ہے basically comprehensive model ہے انٹرنیٹ پر کتابوں میں بہت آسانی سے available ہے کہ entrepreneurship ecosystem basically ہے کیا so اگر ہم بات کرتے ہیں policy کی تو بات ہوتی ہے government کی اور leadership کی leadership جب تک entrepreneurship کو promote کرنا ایک national policy کے طور پر adopt نہیں کریں گے تب تک ہمارا جو ایک environment ہے of doing business وہ improve نہیں ہو سکتا so we have leadership جو کہ فیصلے کریں اور we need the government policies وہ اس طرح کی جسے کہتے ہیں وہ legal frameworks بنائیں یا جو انہوں نے policy design کرنی ہے وہ اس طرح کی policy design کریں جو businessman کے لیے آسانیاں پیدا کریں پھر ہمارے پاس آتا ہے finance اور finance کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس financial market اچھی ہونی چاہیے آپ کے پاس small business ہے تو آپ آسانی سے قرضہ لے سکیں آپ کے پاس angel investors ہوں آپ کے پاس venture capitalists ہوں آپ نے business بڑھانا ہے تو آپ کے پاس جسے کہتے ہیں opportunities available ہوں banks اور financial institutions آپ کو support کریں likewise اگر ہم culture کی بات کریں تو culture کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس success stories ہونی چاہیے آپ جتنے بھی ملکوں کو جن کی entrepreneurial index پر high rating ہے اس میں دیکھیں گے کہ وہاں کے entrepreneurs کی success stories زیادہ ہیں آپ کے پاس basically aspiration کے لیے آپ کے پاس کسی کو idealize کرنے کے لیے آپ کو ایک mentor اگر آپ کہتے ہیں کہ mentor ہونا چاہیے تو actually میں اس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے آپ زیادہ خوشی خوشی ان کو دیکھتے ہیں ان کو idealize کرتے ہیں ان کو follow کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان میں ابھی یہ کلچر تھوڑا سا develop ہو رہا ہے certain areas میں یہ کلچر بہت زیادہ ہے جہاں پہ family owned businesses بہت زیادہ ہیں وہاں یہ کلچر بہت زیادہ ہے اور کلچر کے علاوہ success stories کے علاوہ non-governmental support ہے جس میں انہیں بتایا کہ آپ conferences ہو رہی ہیں لوگوں کو promote کیا جا رہا ہے awareness campaigns چلا رہی ہیں support کے اندر professional support آتی ہے support کے اندر infrastructure کی support آتی ہے ہمارے پاس telecommunication کی services بہت اچھی ہیں so again entrepreneurs اگر اپنا online business کرنا چاہتے ہیں یا IT industry میں آنا چاہتے ہیں تو now they have a good environment کہ جہاں وہ اپنا business کر سکے اور اسی لیے ہماری incubation centers کے اندر اب جتنے business ideas ہوتے ہیں وہ زیادہ تر زیادہ تر IT based ہوتے ہیں پھر اگر ہم بات کریں human capital کی تو human capital میں آتے ہیں آپ کے educational institutions جو آپ کو پڑھا رہے ہیں آپ کو سکھا رہے ہیں آپ کو training دے رہے ہیں اور آپ کو ایک skilled knowledgeable worker بنا رہے ہیں یعنی labor بھی involved آ جاتی ہے پھر آئے اگر ہم market کی طرف تو market میں obviously trade unions ہیں market کے اپنے networks ہیں market کے اپنے dynamics ہیں market کتنی بڑی کتنی چھوٹی ہے entrepreneurs بڑے interestingly define کرتے ہیں ہر چیز کو جس طرح انچاس خالد صاحب سے جب ہم نے یہ پوچھا کہ how he define market تو انہوں نے یہ کہا کہ جی market تو ہم نے بات کی کہ پاکستان میں تو لوگ بات کرتے ہیں کہ market جو ہے it's shrinking ہی تیز کہ پاکستان کی جو آبادی بڑھنے کی شرح ہے it's greater than 3% it means your market is increasing by 3 times greater so that's how you know entrepreneurs look at the problems as an opportunity so market is growing market کے اندر جسے کہتے ہیں customers they are very young ایک بہت بڑی population they are below 30 so they are young they have their own needs so market is growing اور again وہی بات آتی ہے depends upon you کہ how you are operating yourself within this eco system of policy finance culture support human capital and market اس پورے ایکو سسٹم کے اندر ایک اور انڈیکس تاکہ ہم آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھا سکیں کہ آپ کس انوارمنٹ میں جانے لگے ہیں ease of doing business world bank ease of doing business کے اوپر ایک انڈیکس جو ہے وہ جاری کرتا ہے اس انڈیکس کے اپنے انڈیکٹرز ہیں ease of doing business world bank کس طرح سے اس کی رینکنگ کرتا ہے سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ how easy it is to start a business number two dealing with construction permits اگر آپ نے کئی factory بنانی ہے تو کتنی آسانی سے آپ کو اس کی اجازت مل جاتی ہے پھر getting electricity کتنی آسانی سے بجلی لگ جاتی ہے registration of the property کتنی جلدی ہوتی ہے getting credit آپ کو کرزہ کتنی جلدی سے ملتا ہے آپ being an investor آپ کے جو legal rights وہ کتنی آسانی سے protect ہوتے ہیں کتنے taxpayers ہیں اسی طرح جو آپ کی trading ہے across the borders اس کا size volume آسانیہ کتنی ہے اس کے علاوہ enforcing contracts اور اس کے علاوہ اگر آپ insolvent ہو جاتے ہیں business بند ہو جاتا ہے تو banks آپ کو کس طرح سے deal کر رہے ہیں دی زیادہ 10 basically indicators جس کے اوپر world bank ease of doing business index بناتا ہے اب پاکستان کے اندر basically issue یہ ہے پاکستان کو جو ecosystem ہے وہ اتنا زیادہ supportive نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے جو businesses ہیں اندر جن کے اردگید ہیں ان کو problems آ رہے ہیں اور وہ problems actually میں یہی والے ہیں کسی بجلی نہیں لگ رہی کوئی tax نہیں پیگر نہ چاہتا کسی کا brand register نہیں ہو رہا کچھ لوگ register کرنا نہیں چاہتے اپنے firms کو کسی کو کرزہ آسانی سے نہیں ملتا کسی کو کرزہ مل گیا ہے لیکن بزنس ڈوب گیا تو وہ insolvent ہو گیا ہے legal issues اگر چل نکلے ہیں تو بہت آسانی سے اس کے فیصلے اور جلدی پیس نہیں آتے سو جو بھی foreign investor آپ کے ملوک میں آئے گا وہ سب سے پہلے world bank ease ہے it means پاکستان کا ecosystem اتنا supportive نہیں ہے we were at 136 but in 2020 report world bank نے claim کیا ہے کہ ہم نے کافی improve کیا ہے اور 23 درد بہتر ہو گیا now we are at 108 it means we have taken measure کہ ہم نے اپنا ease of doing business اس کو بہتر کیا in other words ہم نے اپنا ecosystem بہتر کیا ہے ecosystem کی یہ comprehensive discussion ہے again and again it is really very important for you to understand why because not as an entrepreneur even اگر آپ عام زندگی میں job بھی کرنے کے رئے جا رہے ہیں this entire ecosystem is going to affect you and your life that's why you need to understand what is going on around you اور کے علاوہ اس کے اردگرد کے محول کو سمجھتا ہے وہ اتنی زیادہ بہتر اور informed decision لے سکتا ہے اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آنے والے چند اکسالوں میں پاکستان کا جو number ہے on the index of ease of doing business وہ اور زیادہ improve ہوگا چاہے وہ جم ہو چاہے بہم 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 ص Why 've اور بہم 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 موسیقی